اسلام علیکم کیا آل ہے میری پیاری بہنوں کا یوپسو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ریمیڈی لے کے آئی ہوں ان لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں جن کے ہاتھ پہ بہت زیادہ کالے ہیں یا بہت زیادہ وہ اپنے ہاتھوں کو گورا چٹا اور فیر کرنا چاہتے ہیں یا سپیشلی جیسے عید آنے والی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ عید تک ان کے ہاتھ پہ بہت اچھے گورے چٹے اور چمکدار ہو جائیں یا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اور شادیوں تک وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہاتھ پہوں کی سکن چمک جائے تو یہ میری ریمیڈی ان لوگوں کے لئے آج میں آپ کو ایک ایسی بلیچ کریم کا طریقہ بتاؤں گی جو اگر آپ پالر سے کروائیں تو ہزاروں روپے آپ کے لگیں گے لیکن گھر میں یہ بالکل فری آف کاسٹ آپ کی ہو جائے گی اس میں صرف آپ کو بلیچ کریم لینے ہی لگے گی باقی ساری چیزیں تقریباً آپ کو گھر میں ہی مل جائے گی اور اس کا ایک زبردست ریزلٹ ہوگا اور اس کے تقریباً پہلے یوز مہینہ آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا اور یہ مہینے میں صرف دو دفعہ آپ نے کرنی ہے بلیچ کریم اور مہینے میں دو دفعہ کرنے سے آپ کے ہاتھ پہوں ایسے چمک جائیں گے یہ سکین اور آپ چاہے گردن پہ اس کریم کو اس ریمیڈی کو اپلائے کریں چاہے ہاتھ پہوں پہ اپلائے کریں چاہے بازوں پہ اپلائے کریں لیکن آپ کی سکین اس طرح چمک جائے گی اتنی گوری چٹی اور چمک دار ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اپنی سکین کو دیکھ کے کہ یہ ہماری سکین ہی ہے تو چلے میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ریمیڈی کی طرف کس طریقے سے یہ بنانا ہے یہ بلیچ کریم کی ریمیڈی ہے اس میں آپ نے بلیچ کریم لینی ہے اور کوئی بھی بلیچ کریم آپ لے سکتے ہیں کیر کی لے لیں اولیویا کی لے لیں جو بھی آپ کو ایزیلی اویلی پلائے گا جو آپ کی گھر میں پڑی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں نے تقریباً اپنے ہاتھ پاؤں کے ہاتھ کے حساب سے لی تھی بازوں کے حساب سے آپ جتنی آپ کے حساب سے آپ اتنی کونٹیٹی کریم کی لے سکتے ہیں تو میرے پاس یہ چھوٹے والا پہ کی کریم کا پڑا ہوا تھا تو میں نے تقریباً یہ نا یہ دیکھ لیں ون ٹی سپون لی ہے یہ نا اس کی کریم کی کونٹیٹی تو کریم لے کے اس کے بعد نیکسٹ میں نے اس کا اس کا ہی جو پوڑر ہے نا بلیچ کریم کا وہ میں نے اس میں مکس کیا یہ بھی آپ نے اپنی سکین کے حساب سے مکس کرنا ہے کیونکہ کئی لوگوں کی سکن سنسٹیو ہوتی ہے تو وہ پوڑر کام یوز کرتے ہیں لیکن کئی لوگوں کی سکن نورمل ہوتی ہے تو وہ پوڑر زیادہ یوز کرتے ہیں تو میری سکن سنسٹیو تھی اس لیے پوڑر کی کونٹیٹی تھوڑی سی کام رکھی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جیسے میں مکس کر رہی ہوں پھر آپ نے نیکسٹ انگریڈیٹ لینا ہے اس میں یہ ایلویرا جیل اچھا یہ ایڈیشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالنے کیونکہ میری سکن سنسٹیو تھی جن لوگوں کی سکن سنسٹیو ہو یا جن لوگوں کو جلن وغیرہ ہوتی ہے اس سکن پر تو وہ ایلویرا جیل ہیوز کر سکتے ہیں اور جن کی سکن سنسٹیو نہیں ہے تو وہ بے شک سکپ کر دیں تو میں نے ایلویرا جیل بھی تقریباً ہاف ٹی سپون لی ہے اور نیکسٹ انگریڈنٹ میں نے اس میں دہی ڈالا ہے دہی بھی آپ کی سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے دہی تو ویسے ہی آپ خالی سکن پر اسی وز کرتے رہنا تو آپ کی سکن چمکدار ہو جاتی ہے پھر میں نے یہ سب چیزیں ڈال کی اور اچھی طرح اس کو مکس کی ہے دہی ڈالنے کے بعد یہ بہت زیادہ نہیں ڈالنی لیکن یہ آپ کی سکن پر بہت اچھا فیکٹ کرے گی اس کی استعمال کی وجہ سے آپ کی سکن ایک دم سے چمکدار ہو جائے گی ساری محل کو چل سکن سے اتر جائے گی اور سکن ایک دم سے بلکل گوری چٹی ہو جائے گی اس بلیچ کرنگ کو استعمال سے اچھا نیکسٹ انگریڈنٹ جو میں نے اس کے اندر مکس کیا تھا آپ نے اس کے اندر امونیا ایکسائیڈ مکس کرنا ہے جو امونیا سلوشن ہوتا ہے یہ بھی آپ کو کیمس سے یا میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اس کے بھی آپ نے تک میں تین چار ڈرابز مکس کرنے ہیں اچھا اس کو مکس کر کے پھر آپ نے اچھی طرح مکسنگ کرنی ہے مکسنگ کرنے کے بعد تاکہ یہ جان ہو جائے اور کوئی چیز کیونکہ اس کے اندر بلیچ کا پورڈر اور سپیشلی تو بلیچ اب بھی آپ کو پتا ہوگا بناتے ہوں گے اب اچھی طرح مکس کرتے ہوں کیونکہ وہ موٹے موٹے زراعت پر نہ رہ جاتے ہیں اور پھر سکین پہ وہ کرتے ہیں ہرش کرتے ہیں سکین کو نا تو یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح اس کو مکس کی اس کی کنسسٹنسی اب وہ دیکھنے سے ہی پتا چاہ رہی ہوگی کیونکہ اچھی سی ہوگی یا کریمی سی اچھا نیکسٹ پھی اس میں آپ نے لیمن ڈالنا ہے میں نے لیمن جوس لیا تھا میں بس لیمن جوس گھر میں پڑھا ہوا تھا اگر آپ کے پاس لیمن جوس نہ ہو تو آپ نے لیمن کو آپ نے سکویز کر لینا اس کے اندر تو میں نے ہاف ٹی سپون اپنی سکین کے حساب سے لیمن ڈالا تھا کیونکہ میں سکین پہ ریکشن کر جاتا ہے لیمن تو یہ آپ چیک کر لیجئے گا کہ کوئی چیز آپ کی سکین پہ ریکشن کرتی ہے تو آپ اس کو مت کیوز کیجئے یا سکپ کر دیجئے گا لیکن میں نے بھی ہاف ٹی سپون اس کے اندر لیمن ڈالا تو پھر میں نے اس کو اچھی طرح مکس کیا مکس کرنے کے بعد پھر نیکسٹ انگریڈنٹ میں نے اس کے اندر جو ڈالا تھا وہ گلیسٹرین تھا گلیسٹرین میرے پاس پڑی بھی تھی اڈیشنر ہی ہے اگر آپ ڈالا چاہے اسپیشلی ڈرائی سکین والوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ جن کی سکین ڈرائی ہوتی ہے تو ان کو ضرور یہ گلیسٹرین ڈالنی چاہیے یہ سردیوں میں جب آپ یہ فارمولا بنا رہے ہو تو تب بھی گلیسٹرین ضرور مکس کرنی چاہیے تو اس میں آپ گلیسٹرین کی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں میں نے تک میں تین چار ڈراب گلیسٹرین ڈالی تھی پھر اس کے بعد میں نے اچھی طرح اس کو مکس کیا تھا مکسنگ آپ نے وہ تو اچھی کرنی ہے اچھا اچھی سے مکس کر کے پھر آپ نے اس کو اپنے ہینڈز پہ اپلائی کرنا ہے یہ میری بیٹی کے ہاتھ ہے اس نے اپلائی کیا تھا اپنے ہاتھوں پہ تو تقریباً آپ نے اس کو اپلائی کرنے کے بعد اسی کیسے جیسے میں کہا رہی ہوں جیسے آپ کو بھی بلیچ کریم اپلائی کرتے ہیں اپنی سکین پہ اپلائی کر کے آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تو یہ آپ کی سکین پہ ڈرائی جب ہو جائے گا تو آپ نے پھر ہاتھ دھو لینا ہے دس منٹ کے بعد اتنا انسٹنٹ ریزلٹ آئے گا آپ کی سکین پہ آپ اس کو آتھوں پہ پاؤں پہ بازوں پہ اپلائی کریں گردن پہ اپلائی کریں بس فیس پہ آپ نے اس کو اپلائی نہیں کرنا کیونکہ فیس کے لیے بلیچ کریم نہیں ہے اچھا آپ نے آتھوں پاؤں بازوں پہ اس کو اپلائی کرنا دس منٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ نے واش کر لینا یا وائپس کے ساتھ آپ کلین کر لیں جس طرح بھی لیکن اس کے بعد انسٹنٹ ریزلٹ آئے گا انسٹنٹ گلو آئے گا آپ کی سکین کے اوپر اتنی ایک دم سے وائٹ ہو جائے گی اتنا ڈیفرنس نظر آئے گا آپ کو نا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی سکین پہ کتنا ڈیفرنس آگیا کتنا فرق پڑ گیا تو ہائی وپسو کہ میری یہ ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور ایک کمنٹ بھی کر دیا کریں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی